ایک بات یہاں پہ واضح ہوئی کہ آپ نے جو ربط بنایا ہے وہ آپ نے بنایا ہے دو مختلف چیزوں سے ایک پہ آپ نے تعظیم کا ربط بنایا ہے رسول اللہ کے ساتھ اور ایک پہ آپ نے نمبروں کے لحاظ سے آخری ہونے کا ربط بنایا ہے کیونکہ اب کسی نے آنا نہیں آخری نمبر ہے اس لیے یہ رسم آپ سے تڑوائی گئی اب یہ بھی جو ہے عدب کے خلاف بات ہے کہ لاکن سے پہلے والے حصے کا اگر ربط بنایا جائے تو دو مختلف ربط بنے ایک عزت اور آخری کے حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ کیا نبی قیمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی رسمیں نہیں توڑی کیا اور انبیاء نے کبھی کوئی رسمیں نہیں توڑی کہ ان کو پھر ان کے ساتھ خاتم کا لفظ لگایا گیا ہو یا قرآن میں بتائیں قرآن میں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو نبی قیمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں اور کس نے نہیں کی ہیں ان سے پہلے یا ان کے جو رسوم ہیں رواج ہیں جو تعلیمات ہیں جو قرآنی تعلیمات ہیں وہ بھی نبی قیمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ان کو بدلا جو ان سے پہلے نہیں بدلی گئی تھی تو یہ بات جو ہے یہ بے تکی اس لحاظ سے ہے کہ دو مسئلہ اور آپ تو بنا رہے ہیں آپ ٹھیک ہے اور دوسرا خوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ یہاں پہ ہی کیوں جبکہ رسمیں تو اور بہت ساری بھی توڑی گئیں اور بہت جو دوسری شریعت میں چیزیں پائی جاتی تھیں ان کو منع کیا گیا جی بات ختم نہیں جی دیکھیں صرف اس طرح کہتے ہیں اسے جی بے تکی ہے عدب کے خلاف ہے اب پتہ نہیں آپ کونسی عدب کی کونسی اسطلاح پہ اس کمنا چاکتے ہیں کیا عدب کے خلاف ہے یہ آپ بول مول سی بات کر رہے ہیں اس کو آپ کوئی کلیر نہیں کر رہے کہ کسی عدبی چیز کا حوالہ دیا ہو کہ لوگ علم بیان کے خلاف ہے بدی کے خلاف ہے علم معنی کے خلاف ہے کیا عدب کے خلاف ہے اس میں تعلق میں نے آپ کو بتا رہیا ہے لیکن سے آپ لیکن کے ماہ قبل اور ماہ بعد کا تعلق پہلے پوچھ رہے تھے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ لیکن کے بعد تو رسول اللہ ہے اس میں دونوں میں تعلق بتایا رسول اللہ میں اور اس سے پہلے والے میں پھر آپ نے کہا نی جی یہ تو خاتم نبیین جو ہے اس میں تعلق بتائیں پھر میں نے آپ کو کہا پھر آپ سوال اپنا ٹھیک کر لیں وہ بھی آپ نہیں مانیں کہ آپ نے کہا جی سوال بھی ٹھیک ہے میرا حالانکہ لیکن کے بعد ماہ بعد اور ماہ قبل میں تو تعلق ہو چکا تھا محثال کے اوپر جو ہے وہ ایک ضمنی بات ہوتی ہے آپ اس کو خیانش کر کے اس کے اوپر ہی بیعت شروع کر دیتے ہیں لنکہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے طریقہ نہیں ہے دیکھیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اور نبیوں نے کوئی رسمیں غیرہ ختم کی ہیں یا نہیں کی تو وہ اب ان کو تو آخری کا ہے کہا ہی نہیں جا رہا یہ تو سوال ان پر بنتا تھا نا کہ اگر ان کو کوئی آخری کیا رہا ہوتا تو پھر ان پر سوال بنتا بھئی تم کیسے آخری ہو گئی ہو تو تم نے تو ایک رسم توڑی کوئی نہیں مو بولے بیٹے کو حقیقی سمجھنے والی رسم توڑی کوئی نہیں تو تم کیسے آخری ہو گئی یہ تو تابتہ نا اگر کسی اور کو آخری کہا جا رہا ہوتا کسی اور کو تو آخری کوئی کہا ہی نہیں رہا تو یہ تراز کوئی اس کا تعلق ہی نہیں ہے یہ سوال ہی غلط ہے آپ کا کس کا یہ سوال ہی بے تکہ ہے آپ بھی بے تکہ بے تکہ بار بار کہہ رہے ہیں تو میں بھی کہہ سکتا ہوں یہ سوال جو ہے آپ کا بے تکہ سوال ہے بات میری کلیر ہے ربط میں ربط میں نے دو دفعہ بتا دیا ہے یہ سار باتیں میں نے پہلی تقریر میں جب میں نے تشریح کی تھی اس میں ساری کر دی تھی یہ اب بار بار صرف تقرار ہو رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں محترم تقرار نہیں ہے میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی جو رسومات تھیں ان کا حاتمہ کیا یعنی کئی رسمیں تھی آپ کو علم یا کیسے وہ خبائر دیتے تھے بیٹیوں کو قتل کیا جاتا تھا اور بہت ساری چیزیں اس سے بہت 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 بڑی چیزیں ہیں جو ختم کی میں نے آپ کو کہا تھا کوئی ایسی مثال دے دیں جہاں پہ رسوم کے ختم ہونے کے وجہ سے خاتم کا لفظ لگایا گیا ہو اور یہ اسی مثال دے دیں کہ لیکن سے پہلے وقت حصے کا جو بات والی سے کا ربط بنتا ہو اور وار درمیان میں آئے وہاں پہ دو مختلف چیزیں بیان کی جائیں جب مجھ سے ربط پوچھیں گے تو میں آپ کو ربط بتاؤں گا اور یہ سوالات ہی ختم ہو جائیں گے اس لئے میں آپ کے ربط آپ نے بتایا اس پہ ہی سوال اٹھا رہا ہوں کہ ربط ٹھیک نہیں ہے یہ فساد تو بلاغت کے خلاف ہے عدد کے خلاف ہے جی کریں بات اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری وہ رسم وغیرہ ختم کی تو ان کے ساتھ کیوں نہیں ہے ان کے ساتھ یہ لفظ کیوں نہیں ہے خاتم نبی ان کا اب بات تو اس پر کرنی ہوتی ہے جو واقعہ ہوا ہے جو ہمارے سامنے ہے جو چیز ہوئی نہیں ہے نہ ہمارا دعویٰ ہے کہ جو اور آیا ہے اس کے اوپر بیعت کرنے کا تفاعدہ ہی کوئی نہیں ہے جہاں پر آیا ہوا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو اگر آپ اس حقمت کو توڑیں تو بات ہوتا بنائے اس اس دلال کو آپ توڑیں یہ تو نہیں ہے جو چیز ہوئی نہیں ہے آپ اس کو پکڑ بیٹھ کے ہوا میں کوئی چیز پکڑ لیں ہوا میں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں جو چیز ہے ہی نہیں اس کو تو پکڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جی وہ دوسری اس میں ٹوڑی ہیں وہاں پر نہیں لکھا ہوا نہیں لکھا ہوا تو نہیں لکھا ہوا ہم نے کب کہا کہ لکھا ہوا تو دوسری آپ نے کیا بات کی تھی ہاں واو آئے تو دو ربط نہیں ہوتے یا ایک ہونا چاہیے یہ وہ جیب و غریب آپ بات کر رہے ہیں تو ربط جو ہے وہ ہر آیت کا اپنے ہی ہوتا ہے میں نے یہ تو نہیں کہا کہ جہاں پر واو آئے تو وہاں الگ الگ ہی ہونا ضروری ہے یہ تو ہر آیت ہر آیت کا مضمون دیکھنا جائے گا کہ مضمون جو ہے آپ اس میں کیا بتا رہا ہے کیا رابط پر رہا ہے جوڑ ہے آیت کے پہلے اسے میں کیا تھا دوسرے میں کیا ہے تیسرے میں کیا ہے چھوٹے میں کیا ہے ہو سکتا کہیں پر الگ نہ ہو واہو سے ایک ہی بات ہو مثال کے طور پر مئیت اللہ والرسول اولائکہ معلہ دینہ نام اللہ والیہ من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین یہ آیت میں خلصیر نساء کی ہے تو اس میں واہو آرہا لیکن اس میں ایک ہی چیز بتائی جا رہی ہے امان نبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین جو اطاعت کرنے والے ہوں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے نبیوں کے بھی ساتھ ہوں گے مومنین کہنا میں صالحین کے شہدائی کے ساتھ ہوں گے آسن اولائی کا رفیق آہ اس کا تہبی کر جلہ نے یہ اچھے ہیں رفیق رفاقت کے پاس اچھے ہیں ان کا ساتھ بہت اچھا ہے تو یہ ان میں واہو ہے سب میں آرہا ہے لیکن سب میں ایک ہی وہ مطلب بان رہا ہے دونوں کا کوئی الگ الگ نہیں بان رہا تو یہ تو ہر آیت میں ہم دیکھتے جائیں گے تو اس کا پتا سے تب چلے گا یہ کوئی کہتا تو میں نے بیان کیا یہ نہیں ہے یہ یوں ہے یہ نکتا ایک ہوتا ہے بس وہ ماہت سے جو مطلب سمجھ جوڑتا ہو جس طرح وہ ہوتا ہے یہ کوئی میں نے کوئی عدب بتا نہیں عدب کا آپ کیا کہہ رہے ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں بن رہا یہاں پہ ہے جی آپ بولیں بات یہ ہے کہ جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب میں ربط بناوں گا تو یہ سارے فوال ہی اٹھ جائیں گے فساحت و بلاغت کے مطابق ہوگا عدب کی مطابق ہوگا کوئی کجی نہیں ہوگی عرفان کے مطابق ہوگا اور ان دونوں کا ربط جو ہے وہ بیٹا نہ ہونے سے بنے گا اگر آپ اب مجھے کہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ ربط بنائیں تو میں آپ کو ربط بنا کے بتا دیتا ہوں اگر اس پہ کوئی سوال ہوا آپ کا کوئی دلیل دینی ہو تو پھر اس پہ بات کر لیں گے کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ بار بار تو دورانے کا پیدا نہیں ہے آپ بتا دیں جو آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کو ابھی بتا چل لے گا پھر میرا کوئی سوال ہوگا تو میں ابھی کر لوں گا ہاں جی اس آیت میں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درجہ بدرجہ مدہ سرائی کی ہے ان کا رتبہ بیان کیا ہے درجہ بدرجہ جو کہ کسی اور نبی کا نہیں کیا کسی اور کو خاتم نبی نہیں کہا کہیں اور خاتم لفظ استعمال نہیں ہوا اب رابط میں یہ بتاتا ہوں آپ نے بھی کہا کہ بیٹا نہ ہونا جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ابھی تک بھی کسی کا باپ نہ ہونا وہ کم عزت والا سمجھا جاتا ہے اللہ تعالی یہاں پہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے ہم نے مانا کہ وہ تو مردم میں سے کسی کا باپ نہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی عزت میں کوئی کمی ہے بلکہ یہ وہ ذات ہے جو اللہ کے رسولوں میں شامل ہوتی ہے اللہ کا رسول ہے اب اللہ کے رسول تو اور بھی ہیں ایک لاکھ چوپی سہزار ہیں فرشتے بھی اللہ تعالی نے رسول کا ہے تو سوال یہ بنے گا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام یہاں پہ ختم ہو گیا یا اور بھی ہے اگر اتنا ہی ہے جتنے اور انبیاء کا ہے جتنا اور فرشتوں کا ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام تو نہیں ہے پھر اللہ تعالی کہتا ہے یہ اس سے بھی آگے ہے وَخَاتْمُ النبیین یہ اس مقام پہ ہے نبی کو اگر آپ خاتم کا لفظ مہر لگائیں گے تو یہ مطلب بنے گا مہر ہوتا ہے سانچہ جہاں سے روشنی گزر کے سہل گزر کے جس چیز پہ پڑے اس کی تصدیق ہو جاتی ہے اس کا یہ مطلب بنے گا کہ یہ ذات جو ہے محمد وہ اس مقام پہ ہے کہ اگر اس مہر سے اس سانچے سے گزر کے الہ روشنی جس پہ بھی پڑے گی وہ نبی کا لائے گا وہ رسول ہوگا تو یہ ایسا مقام ہے جس کا ادراک بھی نہیں کر سکتے یہ ہے اصل میں جو مرتبہ اور مقام درجہ پر درجہ جو یہاں پہ مدس رہ کی گئے ہیں ان کا مقام کا بیان کیا گیا ہے اور میں بات بتا دیتا ہوں خاتم نبیین خاتم جو لفظ ہے وہ عربوں میں اگر مجھ سے آپ پچاس مثالیں دیں گے میں آپ کو بتا دوں گا خاتم الشورا خاتم الحکماء خاتم المحدثین خاتم المحققین خاتم المفسرین پچاس مفتر کتابوں سے عربی اور اردو میں بھی ایک بات آپ کو مل جائیں گی جہاں پہ یہ لفظ اگر میں کہوں کہ غالب بھی شائری ختم ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ غالب بھی عرب شائری نہیں پیدا ہوگا مطلب یہ ہوگا کہ غالب اردو شائری کو ایسے بلند میار بھی اس نے بیان کیا ہے کہ اب اور کوئی شاید اس مرتبے کا پیدا نہیں ہوگا تو نمبروں کو لحاظ سے کسی چیز کا ختم ہونا بے معنی ہے بلندی کے لحاظ سے آخری مقام ہونا وہ معنی خیز ہے یہ میں نے پوسٹ لگائی بھی تھی میں نے پڑھی بھی تھی اور میں نے وہاں پہ کہا تھا اگر ماؤنٹ ہے اگر اسٹ ہے وہ سب سے اوپر والی چوٹی ہے اگر اس کے نیچے کوئی ہزار بہار بھی چھوٹے بڑھتے رہیں تو اس چھوٹی کو کیا فرہ پڑتا ہے تو لہٰذا ہم یہاں سے مرتبے کا بلند ہونا آخری مقام ہونا انچائی کے لحاظ سے بیان کرتے ہیں نہ کہ نمبروں کے لحاظ سے آخری ہونا جو اپنی ذات میں بے معنی چیز ہے اور اسے ہم ایک لحاظ سے حد تک بھی سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنی امت سے جو دوسری امتوں میں جو رحمتیں جاری تھی نبوت کی نبی آتے رہے الہام ہوتا رہا وہ ایک طرف رحمت العالمین اور ایک طرف اپنی امت سے یہ ساری چیزیں اٹھا لیں ختم کر دیں تو یہ میرا ربط ہے اگر اس پہ آن کوئی سوال ہے کوئی اطراز ہے کوئی کسی آیت کے حوالے سے اطراز ہے یا کوئی منطقی اطراز ہے وہ بیان کریں تاکہ میں اس کا جواب ہوں جی اچھا تو آپ نے آپ کی کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی درجہ بدرجہ ہی ہے درجہ ہی بیان کیا ہے پہلی بات میں تو وہی ہے آپ کی اور ہماری کے حضرت جید جلنو والے واقعے کی وجہ سے کہ آپ کوئی جسمانی اولاد نہیں ہیں تو یہ اچھی بات معاشرے میں نہیں سمجھ جاتی تو اس کے لئے کوئی لیکن کے بعد کوئی درجہ بیان ہونا چاہیے تو وہ آپ نے ہم نے بھی کہا کہ وہ جی روحانی درجہ بیان کیا گیا اور نبوت والی بات بیان کی گئی کہ اوہ میں نے دوسری آیت سے بھی بیش کی تھی کہ ماں ہونا کہ آپ کی بیویاں وہ احمد کی مائے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس پر بھی ایک طرح سوال بنتا ہے جو آپ نے کہا تھا کہ رسول تو پھر دوسرے بھی ہیں تو رسول وہ پھر ان کے بھی برابر ہو جائیں گے تو آپ جو رب بیان کر رہے ہیں تو اس لئے ایک اور بیان کیا گیا وخاتم النبیین سب نبیوں سے عالی ہیں اب آپ اس پر میرا سوال یہ ہے بلکہ اطراز بنتا ہے کہ آپ کی اس تشریح کے مطابق تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے لیکن کا لفظ جو ہے وہ پہلے لگا دیا ہے کیونکہ سوال تو آپ رسول اللہ کے بات بھر رہا ہے جب اللہ نے کہا اللہ کے رسول ہیں تو پھر سوال ہوا کہ رسول تو دوسرے بھی ہیں تو لیکن لفظ رسول اللہ کے بات لگنا چاہئے تھا رسول اللہ ولیکن خاتم النبیین رسول اللہ ہیں یہاں پر سوال ہوا رسول تشریف کے مطابق تو لیکن لفظ صحیح بیٹ ہی نہیں رہا آپ مجھے کہہ رہتے کہ کوئی عدبی غلطی ہے یہ پتہ نہیں کون سی ہے اس کا نشان نہیں مذاہ برس کیا ہی رہتے ہے لیکن میں تو آپ کو بیان بھی کر دی ہے کہ اطراز آپ بنا رہے ہیں کہ رسول تو اور بھی ہیں لیکن آپ خاتم نبی ہیں تو جی آپ سب نبی وں کے سانچے کی مہر کس طرح بنتے ہیں اب اس پر اور بھی سوال بنتا ہے کہ نبی تو آپ سے پہلے ہی آگے تھے تو آپ نے کتنوں کو مہر بنایا آپ حضرات کے مطابق تو ایک بنے مرزر صاحب تو پھر نہیں ہے تو آپ ہی جو ہیں اس میں دونوں باپ تی آگئیں کہ کیا سوال پیدا ہوا کہ جس طرح جسمانی باپ کی بیٹا ہی ہوتا ہے انسان جیسے وہ بیٹا انسان تو کہ نبی کا بھی متی ایسا ہوگا کہ وہ بھی نبی ہو تو بتا دیا کہ کوئی نبی نہیں ہے اب اس میں کوئی واضح بات ہے اس میں کوئی آپ اعتراض نہیں کر سکتے صرف کہتے میں سے یہ تو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے اور دوسرا بھی میں نے آپ کو پوائنٹ بتایا تھا کہ رسم ختم کرنی ہے تو حضور علیہ السلام نے کر دی تو یہ ایک حکمت واضح ہوگی ہے تو نکتے کوئنٹ کی بات تھی ہوتی ہیں تو دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ آخری ہونے میں تو کوئی حتق بھی ہوتی ہے کہ دوسرے نبیوں کی تو اور اور بھی اور نبی بھی آئے تو حضور علیہ السلام کے سورج آ جاتا ہے تو اس کے بعد اس ستارے سارے جو ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں اور ان کی ضرورت رہتی کوئی نہیں ہے تو حضور علیہ السلام جب تشریف لے آئے آپ کی شریعت آخری ہے اور میں نے شروع میں کہہ دیا تھا یہ مرتبی والی جو ختم نبوت ہے اس پر تو اتفاق ہے اس پر محسرم جو آپ کی دلیل آپ نے حد بھی لیا سے دی ہے وہ بالکل ہی غلط ہے کہ آپ نے لیکن سے پہلے والے جو تعلق ہے وہ نبیین سے بنا دی اور رسول سے اگر بنے گا تو بے ربط بات ہو گئی یا رسول سے نہیں بنایا میں نے آپ کو کہا یہاں پہ درجہ بدرجہ بلندی بیان کی گئی ہے جب درجہ بدرجہ ہوگی تو پہلا درجہ دوسرے درجے سے کم ہی ہوگا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے درجہ بدرجہ ایک چیز کا انکار کر کے اس کی وجہ سے یہ نہ سمجھ نہ کہ اس کی اہمیت کم ہے اس کی اہمیت اتنی ہے کہ جو رسول اور آتے رہے ان کا اس کو مقام اصل ہے لیکن صرف وہ ہی نہیں اس سے بھی آگے اور راہیں ہیں اور منزلیں ہیں جہاں تک یہ صرف یہی پہنچ سکتا ہے تو یہ بات کرنا جسا نبی صرف فرما کہ میں بشر ہوں لیکن مجھ پہ وہی آتی ہے بشر ہونا جو ہے وہ ایک ظاہر ہے ایک عام سی چیز ہے لیکن وہی ہر ایک بھی آتی نہیں تو درجہ بر درجہ یہاں بھی بلندی ہے اور میں خاتم کا کہا میں آپ کو اربی خاتم شورا نبی کا دیوان بھی آ جائے گا آپ خاتم شورا لفظ بھی مل جائے گا یہ نبی کی وقت کے زمانے کے بعد یہ گزرا ہے شاید آپ بو علی سنہ کی کتاب کا دیں خاتم الحکم اس میں آپ کو خاتم الحکم لفظ بھی مل جائے گا میں نے کی عمر فاروق صاحب یہ دلیل آپ سے ٹوٹی نہیں آپ ایک دفعہ پھر کوش کر دیں میر بنی اچھا دیکھیں آپ جب خود بھی جملہ استعمال کرتے ہیں نا وہ اپنی تشریح میں دوسرے آپ نے استعمال کیا دوسرے بتا دیا لیکن رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں لیکن رسول دوسرے بھی ہیں تو آپ سب نبیوں کے وہ مہر کے سب سے اعلیٰ جو آپ بدانا چاہ رہے ہیں آپ خود بھی کہتے ہیں لیکن وہ اس طرح ہیں تو آپ ترجمہ میں خود واضح کر رہے ہیں کہ یہاں پر لیکن کا لفظ بنتا ہے تو پھر جو میرا اطراز ہے وہ تو دوسر ہے خود کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر لیکن بنتا ہے رسول اللہ کے بات ایک لیکن اور بنتا ہے یوں کہ دو لیکن ہونے چاہیے تھی آپ کے مطابق ایک لاکن جو ہے اور دوسرا رسول اللہ کے بات ہونا چاہیے پھر تو آپ کے مطابق دو دو لاکن ہونے چاہیے جہا خاتم مطابق مکمہ والی بات ہے تو وہ بھی میں آپ کو ارز گھا دیتا ہوں بلکہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں مرتبی والی اس میں تو اختلاف ہی کوئی نہیں ہم بھی مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عالی مراتب پر رہے ہیں وہ میں کئی دفعہ کہہ چکا کہا کہ یہاں پہ دو دفعہ لاقین آئے گا میں نے کہا جو لاقین سے پہلے والے اس سکھا ہے اور بعد والے اس سے جو رسول ہے اور نبی ہے ان دونوں کا تعلق لاقین سے پہلے والے اس سکھا ہے اور مرحلہ وائز جو ہے وہ رتبہ بیان کیا گیا ہے یہ ہے میرا جی میں کوشی گتا نہیں وہ آیت سامنے لے آئینا تو ذرا اور بات فاضح ہوگی نہیں یہ نہیں یہ بیسے بھائیں چیئے بھائیں خبر آگیا وہ آیت بیسے کوکل میں لکھتے ماں کانا محمد ابن بات مجھے سمجھ آگی کہ ایسے ہوگا میں بھی دوبارہ کر لیتا ہو پتہ نہیں وہ آگ نہیں یہ آیت لگ گئی ہے محمد محمد رجال ولکن رسول اللہ اب جو مطلب بتا رہے ہیں ولکن رسول اللہ اس کے جو آپ کا مطلب ہے اس کے مطابق لاتن دو دگا بن رہا ہے آپ کہتے ہیں جی محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مل کسی کے باپ نہیں ہے تو پھر کیا ہے لیکن ان کی شان ہے بڑی وہ اللہ کی رسول ہے روحانی باپ ہوگئے لیکن وہ تو دوسرے بھی ہیں لیکن خاتم نبی تو یہاں پر آپ جو مطلب جس طرح سے بتاتے ہیں اس طرح سے یہ مطلب یہ بنتا ہے لیکن دو جگہ آنا تھا تو اللہ نے ایک جگہ ذکر کر دیا یہ میرا آپ کی تشریح پر اطرح تھا لیکن آپ بھی کہتے ہیں لیکن دو جگہ بنتا ہے لیکن اللہ نے ذکر نہیں کیا آپ کوئی مثال ایسے دے سکتے ہیں کہ دو دفعہ لیکن آنا ہو اگر میں نے آپ مثال دی تھی کہ میں پاکستان آؤں گا لیکن صرف لاہور اور کراچی جاؤں گا اب کراچی بھی آگیا لاہور بھی آگیا اور بھی آگیا ان دونوں کا تعلق میرے آنے سے ہوگا آنگا تو جاؤ گا نہیں آنگا تو دونوں کا سوال پیدا نہیں ہوگا تو یہ ایک سیدھے سا اصول ہے جو عام انسان سمجھ رہی ہے جیسے میں مثال دیں تو آپ کو سمجھ نہیں آرہی اس میں دو دفعہ لیکن ڈھونڈ رہے ہیں نہ اس کی رہوں گا تو لاہور رہوں گا اور کراچی اسلام اب آپ نے کہا تھا بار جو بھی ہے تو اس میں تو دو جو شہر آپ بتاتے ہیں اس میں پھر کوئی بات آگی پہلے ایک میں جائیں گے پھر دوسرے میں جائیں گے تو اس میں لیکن والی بات ہے نہیں نا کہ اس میں جاؤں لہور جاؤں گا لیکن کراچی جاؤں گا وہاں پر تو لاکن والی بات ہے نہیں وہاں پر تو ایک دفعہ بھی لاکن نہیں آتا آپ جو مثال دے رہے ہیں اس کا تعلق نہیں ہے لیکن جو آپ بتا رہے ہیں وہ دو دفعہ لاکن آرہ ہے آپ کے مطابق دو دفعہ لاکن بن مضمون ہو رہے ہیں وہ مثال کے تعلق ہے نہیں صرف سے مثال میں تو ایک چیز ملتی ہوتی ہے مثال میں جو ہوتی ہے وہ چیز تھوڑی اس جیسے ہوتی ہے جب آپ کسی کی مثال دیتے ہیں بہادری کی مثلا آپ کہتے ہیں میرا بیٹا شیر ہے بہادری میں آپ مثال دیں تو یہ تھوڑی ہوتی ہے ہر چیز اس کے دھوم بھی ہو اس کی طرح وہ دھارتا بھی ہو وہ چیز تو نہیں ہوتی مثال میں تو ایک لیکن سے پہلے والے حصہ کا تعلق بنے گا کہ وہ کم درجہ یہ نہ سمجھیں کہ اس کا درجہ کم اس کا درجہ یہ ہے اور اس کا درجہ یہ ہے یہاں پہ دو مختلف درجے بیان ہوئے ہیں اور دو مختلف درجوں کی دو مختلف بلندیاں ہیں جو میں سادہ یعنی کہ الفاظ میں آپ خاتم محدثین خاتم محققین خاتم مفسرین یہ سارے عربی میں پائے جاتے ہیں تو یہی مقام کی بلندی کے لئے استعمال ہوتے ہیں اب آپ دو دفعہ لیکن ہونا چاہیے دو دفعہ یہ تو آپ میں ظاہر ہے آپ کو کیسے اور سادہ الفاظ میں سانس سمجھا سکتا ہے صدقین و شہدہ و صالحین ٹھیک ہے وا 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 اور ان کا تعلق ہے وہ عطاف سے ہوگا جی کریں بات اور اچھا تو یہ جو وا 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 اولیہ میں نے بھی بلکی یہ آیت پیش کی تھی اور آپ بھی کر رہے ہیں ان میں تو سب کو سیم ہے نا ان میں تو فرق ہے ہی نہیں کہ پہلے سوال بنے پھر لیکن یوں نہیں یوں ہو تو وہ تو مثال اور چیز کی میں رہی تھی وہ بھاو والی جو ہیں وہ تو پرانی مثال تھی میں نے بیش کی تھی آپ کی وہ یہاں بنتی نہیں ہے آپ کی جو آپ بتا رہے ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں لیکن یہ تو اور بھی رسول ہیں تو پھر اس لئے خاتم النبیجین ہے یہاں پر جو لیکن والی بات آ رہی ہے یہاں پر لیکن وہ ہے نہیں لیکن موجود نہیں یہاں پر تو وہ ہی بھاو ہے ٹھیک ہے آپ کی جو بھاو ہے اگر آپ اس کو پہلے والے سے جوڑ دیں گے تو پھر خاتم النبیین کا تعلق پچھلی آیس چلا دے گا لیکن جو آپ تشریح کرتے ہیں وہ پچھلی آس جوڑ کر نہیں کر آپ کہتے ہیں رسول اللہ کے بعد اطراز بنا ہے لیکن اللہ کی رسول تو ہے لیکن وہ دوسرے بھی ہیں آپ جو رسول اللہ کے بات لیکن آنا ہے وہ رسول اللہ کے بات ہے وہ جہاں پر موجود نہیں ہے آپ لیکن رسول تو دوسرے بھی ہیں پھر اس لئے آپ جو ہیں سب نبیوں سے اوپر ہیں والے ہیں آخری نہیں ہو سکتے حالانکہ اوپر تو ہم بھی مانتے ہیں لیکن آپ یہ پتہ نہیں کہا سے نکال لیتے ہیں کہ آخری والا مانہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں اور اس کا بھی میں آپ مطلب ہے انہیں سے آخری ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ دکشنری کو نہیں مانتے حالانکہ یہ بڑی آلہ پائے دکشنری ہیں میرز صاحب بھی اس کی تعریف کرتے ہیں دونوں ہی لشان اللہ رب کی بھی چلو بار اگر آپ کہتے ہیں کہ استعمال جی کہیں نہیں ہوا تو یہ بھی آپ بادر اس نہیں ہے وہ ابن العربی رحم اللہ کی کتاب ہے فسوس الیکم اس میں فس شیس ہے غالبا فس شیس وارا جو باب ہے اس میں خواض طور پر آیا ہے کہ خاتم الاولاد کا لفظ آیا ہے کس طرح سے ہے خاتم الاولاد ہی غالبا کہ اس کے آگے لکھ ہے کہ اس اگر آپ کہیں گے تو میں بھی نکال کے وہ آپ کو عزا عبارت بھی پڑھ دوں گا تو اس میں استعمال بھی میں آپ اس کا حوالہ بھی رہی ہے فسوس الیکم کتاب ہے شیخ ابن العربی رحم اللہ کی فس شیس میں ہے وہ تو اس میں استعمال بھی موجود ہے جمع کی طرح مضاف ہوا ہے خاتم اللہ 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 اور آخری کے معنی میں آخری بچہ ہوگا اس کے بعد کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوگا وہ آگے ساتھ یہ میں اپنی طرف سے تشریح نہیں کر رہا یہ وہ پر لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا بنین آدم آخری کے معنی میں آخری مجھے آیت ایک مل گئی ہے وہ میں یہاں پہ کوشی کر رہا ہوں کہ لگا دوں میں دیکھتا کہ کہاں پہ ہے چلے میں پڑھ دیتا ہوں آپ دیکھیں نمبر چلے میں پھر کر لگا دیکھیں یہاں پہ درجہ کی بلندی ہے اور لمحہ بلمحہ درجہ بیان ہو رہے ہیں اچھا میں آپ کو وہ آیت بھی ایک مجھے مل گئی ہے میں بس لگا دوں تو آیت مجھے بات اور جائیں مجھے 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 پیغمبر اور جو لوگ اب دیکھیں یہاں پہ پیغمبر اور جیسے وہاں پہ تھا رسول اور خاتم نبیین یہاں پہ بھی پیغمبر اور لوگ وہاں آ گیا لیکن 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 دو دفعہ استعمال نہیں ہوا اور ان کا تعلق جو ہے یہ جو ہیں یہ اس سے ان کو الگ کیا جا رہا ہے ان لوگوں سے جو پیچھے رہ گئے اور لیکن آ گیا ایک دفعہ وہاں بھی آ گیا جو ایسے ہی ادھر ہے تو آپ مجھے اپنے جو آپ نے استطلال کیا ہے آخری نمبروں کے لحاظ سے آخری ہونے کا اس سے آپ ربط ثابت کر ہی نہیں سکتے چاہے پورا قرآن لے لے پورا عربی عدب لے لے کہ میں تمہارا دوستوں نہیں لیکن آخری مسافروں کراچی جانے والوں کا یا ویسے ہی آخری کی چیز کہوں نمبروں کے لحاظ سے آخری ہونا بے معنی ہے آپ بے معنی چیز نبی کریم سے سے پہل ساتھ دکھاتے ہیں آخری بلندی ہونا وہ یہاں سے نکلتا ہے اس کے سوا اور کوئی ربط بنتا ہی نہیں آپ جو مرضی کر لیں جہاں تک آپ نے جو خاتم العلاد والی بات کی تو وہ ہم اس پہ جب ہم بھی ہم قرآن سے ہیں کہ قرآن سے ختم نبوت آپ کا قیدہ ثابت ہوتا ہے کی نہیں ہوتا جب ہم ادھر جائیں گے انشاءاللہ وہاں پہ بھی آپ کو دلائل دیں گے جی کریں بعد میں نے آپ کو مثال اب دے دی ہے قرآن سے ایک اور اچھا یہ جو مثال دے رہے ہیں لیکن رسول اللہین آمنوا ماہو جاہدو کہ جب وہ راضی ہیں کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھوں ان کے دلوں پر مہر لگاتی گئی ہے سمجھتے نہیں ہیں لیکن رسول اور وہ لوگ جو ایمان اللہ ہے ان کے ساتھ وہ جہاد کرتے ہیں اب دیکھیں یہ تو رسول بھی الگ ہے لیکن رسول واللہین آمنوا جو لوگ ایمان لائے اب ان کے درمیان میں تو کوئی اعتراض ہے ہی نہیں نا یہ تو دونوں کی ایک ہی بات ہے جبکہ جو آپ پیش کرتے ہیں اس میں تو آپ اعتراض پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ ہی اللہ کی رسول ہیں اور لیکن جو ہے وہ آباز نہیں آرہی آپ کی ہیلو 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 اللہ کیا اللہ کیا اللہ کیا آرہی آپ آباز آرہی میرا خیال ہے ڈیڑھ کنجس اوپر ہو گیا اگر آپ مناسب سمجھے تو اس کا امیان پر سٹاپ کرتے ہیں تو اگلی نشیس میں امیان سے شروع کریں گے کیا خیال ہے چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے بھی پاس پر ریکارڈنگ ہے میرے پاس بھی ہے تو ایسا مسئلہ نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم ایک اوراں مور بنا کے پھر یہاں سے آگے چل جائیں شروع کریں گے ٹھیک ہے جی میری والی تو ریکارڈنگ نہیں ہوئی میں وہ اسی سے لے رہا ہے آپ اس طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہی میں ڈاللوڈ کر کے وہ اپنے چینل پر ڈال لوں تو ہاں جاں جی میری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں یہ صرف کٹے نا بھر بھی سب ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں نہیں کٹنے کا ہوں تو لمبا جوڑا گام ہوتا ہے ہم سرورت بھی کوئی نہیں ہے سیڈی سیڈی بات جو ہے وہ لوگوں تک رہن جائے گی چینل ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم اگلی نشیس میں تیہ کر کے اعلان کر دیں گے ایک دن پہلے اچھا مارا ہو گیا یعنی کہ آپ نے آپ کے تعاون کا شکریہ دیکھیں چینل پر جاکنا جب طرفہ بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے بات تب بنتی ہے جب انسان مخالف جو رائے رکھتا ہے اس کے سامنے اپنے دلائے کا تحفظ کرے تو آپ نے کوشش کی میں نے بھی کوشش کی شکریہ آپ کا سننے والا کو یقین ہے سیدہ ہوا ہوگا تو اگلی نشیس میں انشاءاللہ ہم اس سے پھر آگے قدم بڑھائیں گے کیا خیال آپ کا ٹھیک ہے جی نظور ہے ٹھیک ہے ڈیڑھ گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہے ٹھیک ہے کوئی بس لانی ہے تو ویسے تو میں نے اپنی طرف بات پیش کر دی تھی اپنے طرف سے ربط وغیرہ بیان کر دیا لیکن آپ وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ربط نہیں ہوا تو ویسے میرا تو خیال ہے بات کافی ہو گئی ہے تو آگے بھی میرا خیال ہے یہی بار پر تقرار ہی ہوگا اس میں بھی کافی تقرار ہوا ہے نہیں کریں بات مکمل کر لیں میں کہہ رہا ہوں پھر اگر آپ دوبارہ اگر آپ کہہ رہے ہیں نشیس کوئی چلانی ہے تو ابھی پھر وہی تقرار شروع ہو جائے گا جہاں تک میرا خیال ہے اس سائد پر ہے وہ کافی بات ہو چکی ہے عمر فاروق صاحب آپ نے لانکین کا جو بار بار سوال اٹھایا تھا اس لحاظ سے آپ بھی کوئی آیات دھونڈ لیں میں نے ایک آیت پیش کی اور بھی کوئی آیت دھونڈ لیں گے یہاں سے ہم چلیں گے اگر بات ہوگی تو پھر تھوڑی بات ہوگی لیکن اگر ہم موقع میں چاہتا ہوں کہ آپ کو مل جائے اور میں بھی کچھ اور آیات دھونڈ لوں ٹھیک ہے دیکھے اگر صرف اتنی اتنی سی بات کرنی ہے تو اس کا تو میں آپ کو ابھی جواب دے دیتا ہوں یہ تو کسی لمبی چوڑی بات ہی نہیں ہے بلکہ میں دے ہی رہا تھا وہ آواز خراب ہوگی تھی اس کا تو ساتھ دیکھ سی بات ہے کہ اس میں تو جو رسول کے بات لیکن لگ ہی نہیں رہا لیکن رسول اور ایمان جو ان کے ساتھ ایمان لائے وہ جہاد کرتے ہیں جبکہ جو دوسری آپ نے مالکارہ محمدن والی آراد کی کی ہے اس پہ وہ لیکن لگتا ہے کہ وہ کسی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہے لیکن رسول تو اور بھی ہیں تو اس لیے وہ خاتم النبیین ہے وہاں پہ دو ترجمے جو تشریح آپ کرتے ہیں اس میں دو دفعہ لیکن آتا ہے اس کی تشریح میں کوئی دو دفعہ لیکن نہیں آتا ہے اس کی تشریح میں ایک ہی لیکن آتا ہے لیکن رسول اور ایمان والے جہاد کرتے ہیں اپنے ایمانوں کے ساتھ اس میں تو دو لیکن بنتے ہی نہیں ہیں محترم محترم میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی تحقیق کریں گی ضرورت ہے آپ کو جب تشریح میں میں کچھ بیان کروں تو مطلب یہ نہیں کہ آیت کے الفاظ میں بھی وہی چیز آ جائے گی یہ آپ ایسا کر رہے ہیں لیکن آپ کو یہ مثال دونے میں بھی کوئی اور آیات دونوں گا اگر بات ہو گئی تو پھر تھوڑی بات ہو گئی پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے دوسری آیات کی طرف ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ